پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان کی اگر میں بات کروں چاہے وہ ثابت کرکٹرز ہو چاہے وہ رکشے والا ہو چاہے وہ درائیور ہو چاہے وہ چوکی دار ہو ریسپسز ہو ہر آدمی آج ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ہم سب یہ تبقو کر رہے تھے کہ پاکستانی کرکٹین جو اس میٹ پر اپنی گریپ مضبوط کر چکی ہے وہ بھارت کو ہرانے میں کامیاب ہوگی لیکن کچھ غلطی ہے جناب سوچا تو ہم نے یہ ہوا تھا کہ 150 سکور پہلی پار جوا پاکستان کی ٹیم نے بنا لیا ہے تو اب جوا یہ سکور چیز کسی کمت پر نہیں ہونے والا ہے لیکن شاید ہم یہ بول گے تھے کہ بھائی صاحب یہ آسٹریلیا کی لڑکیاں نہیں ہیں یہ انڈیا کی لڑکیاں ہے اور یہ انڈیا کی ٹیم ہے یہ انڈیا کی ٹیم ہے یہ اپنی پاسیبل کو پاسیبل کرنا جانتی ہے ہم نے تین اور میں ہم میچ ہار گئے بری طرح سے جناب resilience çaF constان کی بھی دیو اینت اگر ریز میں خی anyways دریچال ریچال گوشج بتوقع جائے اکڈیا ہے جس نے انگیر کے потомуدقا چیز کچھ میک باتی تک اور امن العمر اور اس میں ٹاک معیسی فر insulted которая تودپ이라고 Frozen membre، ج world. τη شکر 33% equal tout imdi اگر تنatta lavor February 2 اور یہ آپ Betів کی لڑکی دی کی 20% وہ جسafter سپر انڈیا کی ڈیا کے بیئی کسی çevres کے ساتھ vouتسلتے ہیں میں جانتے هي جانتے ہیں لیکن جمائیما نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جناب سوچا تو ہم نے یہ ہوا تھا کہ 150 سکور پہلی بار جو پاکستان کی ٹیم نے بنا لیا ہے تو اب جو یہ سکور چیز کسی قیمت پر نہیں ہونے والا ہے لیکن شاید ہم یہ بھول گئے تھے کہ بھائی صاحب یہ اسٹیلیا کی لڑکیاں نہیں ہیں یہ انڈیا کی لڑکیاں ہیں اور یہ انڈیا کی ٹیم ہے یہ ایمپاسیبل کو پاسیبل کرنا جانتی ہیں اور کیا کمال کا کھیلی ہے آج انڈیا کی لڑکیاں خاص کر کے جمائمہ نے اور ساتھ میں رچا گوش نے بھائی صاحب بلکل پاکستان کے ہاتھ سے یہ میچ جو آپ چھل لیا ہے اور لا جواب قسم کے فنشنگ کیا آخر میں آکر رچا گوش نے اور ساتھ میں جمائمہ نے بہت اچھی بیٹنگ کیا ہے اور ایک سو انچاس سکور انڈیا کی لڑکیوں نے جو آپ انیس آور میں بڑے آرام کے ساتھ چیز کر لیا حالانکہ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ میچ پاکستان کی لڑکیاں جیت چاہیں کیا یہ میچ جو آپ آخری آور تک جا سکتا ہے لیکن کیا کمال کی رچا گوش نے ایٹنگ کیا ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ آور تھا ایمن کا جو آور تھا بھائی اس آور میں ایمن انور کا جو آور تھا اس میں جو تین چوکے لگائے ہیں رچا گوش نے وہاں سے ہی جا یہ میچ جا ہوا انڈیا کی جولی میں جا کے گیرا تھا اور لا جواب قسم کی بیٹنگ کی ہے انڈیا کی لڑکیوں نے اس میں کوئی شک والی بات نہیں چاہے پاکستان کی منز کرکٹ ہو چاہے پاکستان کی ومنز کرکٹ ہو ہم ہائے پروفائل میچز میں ضروری ہے لازم ہے کہ ہم نے اپنی سیلیکشن میں اپنی سٹریٹیجی میں اپنی پلیننگ میں بھنڈ مانا لازمی ہمارے لئے آج بھی یہی کیا ہے ہماری ومنز ٹیم نے جو انڈیا سے میچ ہوا ہے ابھی ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ کا نیو لینڈز میں ابھی تھوڑی در پلے ختم ہوا کہ میچ ہار گئے سات فکٹر سے میچ ہار گئے ایک ور پلے میچ ہار گئے لیکن ای تنگ فائنل سکول سکول لائن دس نوٹ رفلیکٹ دی فیکٹ کہ پاکستان ایک ورلڈ سٹیج ورلڈ پوڑیشن ٹویٹی ورلڈ مارے لیکن وہی باری بات ہے کہ اوورال جب آپ پورے میچ کی سینیریو میں بھنڈ ماریں گے تو پھر یہی ہوگا ہوا یہ ہے کہ ہم نے ٹیر اور میں ہم میچ ہار گئے بری طرح سے نکسن جو ٹیک اووی فم سم بریلنٹ بیٹنگ فم جیمار روڈریگرس کو فینش پتا ہاف سینچری این ریشا گوش گوش نے اصل میں میچ کو ختم کیا کیونکہ اس نے آکے جو مطلب اس کا اوور تھا نیدار ڈار کا اور ایمن انور کا اس میں جو اس نے ست لگائی ہے مطلب چار پانچ بانٹریوں ماری ہے جو تیزی سے رنز کیے اس نے جو ہے تقریباً بلکل ہی مومنتم چھوڑ دیا پلس پر پاکستان کی فیلڈنگ مطلب کم از کم دس سے پندر آرام فیلڈنگ میں گئے مطلب مطلب ایک دو کشی کچھ چھٹے تو پھر یہ ہی ہونا ہے بھائی پھر پھر انڈیا جیسی ٹیم آپ کو نہیں بکھنے والی ایک فیلڈر تو پیشے رکھو تاک بھائی پھر انڈر پڑے آپ دیکھیں کہ اتنا اتنا رنز کر کے بھی کہ ہم ان سے فائنل بول تک لے کے لئے یہ بہت اتنی پور بولنگ کہ آپ ناصرہ حسین جیسا بندہ کمنٹری میں بیٹھا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کڑکی آرہا پاکستان اتنی گنتی بولنگ انڈ پر ان کی کیسے شروع ہوگی ہے کہ آپ اتنی فیلڈنگ دیکھیں کتنی پور فیلڈنگ کہ آپ کے سامنے بول ان کے ہاتھوں میں گاہ چھوڑ رہے ہیں گاہ چھوڑ رہے ہیں بہت انڈ پر مس فیلڈنگ بہت کیا ہے یہ انڈیا کی مس فیلڈنگ ہو رہی تھی پاکستان تو سارا کنفیڈنس آخری ان کو چار چوکے مس فیلڈنگ پر تو مارے ہیں انہوں نے آخری چار آور میں آخری چار آور میں وہ جسو کہتے جب شیفالی بڑما آؤٹ ہوئی یہ بیلڈنگ کیسے لڑکی نے پکڑا تھا ہم نے سوچا میں آج میں واپس ہی ہو جائے گی میں آج پھتے گا لیکن جماعیما جماعیما کو دیکھیں کیسے لڑے ہیں وہ تو جسو کہتے ایک بیاد ڈریم بن کر آئی ہے ہمارے لئے ہیں ایسا مرنگ جتا ہے آروں کو ایسا مرنگ جتا ہے یہ کنفیڈنگ ایسا مرنگ فکرہ کنفیڈنگ کو پیچھے لگو بھولی گی ک کنفیڈنگ اور جنے چوک عامل ادھر ہی مارے پیچھے پیچھے مرنگ فکرہ کنفیڈنگ ایسا مرنگ کنفیڈھو اتنی کڑکڑھ کھےڑا ہے آپ کو کو کناaco کو کنفیڈنگ کنفیڈنگ یہ ہی تو آور تھا جو چینجنگ اوپر لگو